نوزکار آپ دیکھیں دینک سیٹھ سماچار میں ہوں بالکریسن شرما آج جلا راجوری کے ایساپ سپیس کی طرف سے ایک میلتھنگا ایوجن کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میرے ساتھ یہاں راجوری آج دون رہا ہے یہاں پر پارٹیسپیڈ کے لیے میرے ساتھ کٹھوہ سے بھی کچھ پارٹیسپیڈ آئے ہیں میں نہیں سے جانا چاہوں گا کہ یہ کٹھوہ سے یہاں راجوری پہنچے ہیں جی مہم آپ کٹھوہ سے یہاں آئے ہیں آپ مارے مادین سے لوگوں کو کیا صدیح دینا چاہیں گے ایسے میراثن ہر جگہ ہونے چاہیے سر ہونی چاہیے کیوں نہیں سر بہت اچھا لگتا ہوں ہم میراثن میں ہر جگہ پارٹیسپیڈ کرتے ہیں پارٹیسپیشن میٹر کرتے ہیں پوزیشن آئے دن آئے سر اس کا کوئی وہ نہیں ہے مقصد نہیں ہے میرا نام سر ممتہ شرما میں کٹھوہ سے ہوں جی ڈی سی کورمان ڈگری کالیز کٹھوہ میں آپ سے ایک چیز اور جانا چاہوں گا آج جس طرح ہمارے جو بچے ہیں جن جگریشن ہے یہ نشہ کی طرف بھاگ رہا ہے اور ایسے جو ایونٹس ہیں یہ بچوں کو ایک ان کا مرال جو ہے وہ اب ہوتا ہے اسی طرح کے ایونٹس جو ہیں آپ مارے مادیم سے کیا لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ایسے ایونٹس جو ہیں ہر جگہ ہونے چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو گلد دشاکی اور جا رہے ہیں وہ اسی طرح فٹنس کی طرف جائیں اپنا گیمز دکھائیں جس طرح آج آپ دیکھ سکتے ہیں راجوری میں یہاں پارے ایک فار فرانگریہ ہے بارڈر ایڈیا لیکن ہماری جو آرمی انڈین آرمی ہے انڈین آرمی ایسے پروگرام ہمیشہ کرتی رہتی ہے لیکن آج آپ دے سکتے ہیں کس طرح یہاں پار رنگ برنگے میں کہوں گا رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے بچے بجرگ یہاں صبح سے لینوں میں کھڑے ہیں باغنے کے لیے اور میں کہوں گا باغ باغر جو رہی باغ سر بہت اچھا ہے جہاں پہ کمپیٹیشن سرننگ جو آرمی بھائی کروا رہے ہیں بہت اچھا ہے جو ہونی چاہیے سر ہر جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ بچوں کو مقصد یہ ہے کہ آنے جانے کا باہر موقع ملتا ہے باہر دیکھنے کا اور بھی سر کمپیٹیشن ہوتے ہی رہتے ہیں مقسمم لوگوں کی سوچ ہے کہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانا لڑکوں کو جانا آجے آج کل تو سر جمانے میں لڑکی مقسمم لوگ باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ کٹھوہ سے یہاں آئے ہیں میں ان کے ساتھ کچھ اور پارٹسپیٹ بھی ہے میں ان سے بھی جانا چاہوں گا جی سر آپ کا نام سر میرا نام پلویندر ہے اور میں کٹھوہ کا رہنے والا ہوں یہاں میں فرس ٹائم آیا ہوں اور بہت اچھا لگا ارگنائز بہت اچھا کرایا ہے انہوں نے اچھی میراثن بہت ساری میراثن ایسے کی ہوئی ہیں لیکن اس طرح کی میراثن میں پہلی بات دیکھ رہا ہوں بہت اچھا ہے بہت جس طرح ہماری انڈین آرمی بارڈر میں دشمن سے لہا لیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دشمن سے لہا لیتی ہے لیکن یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے پروگرام آرمی کی طرف سے انہائی کیے جاتے ہیں میڈیکل کیمپس ہو جسے آئے میراثن یہاں پہ رہا ہو اور بھی بہت سے یہاں ہمارے کیمپس کیے جاتے ہیں آپ ماری انڈین آرمی کا کتنا دھنیواد کرنا چاہتے ہیں سر بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتے ہیں ان کا بہت ہی شکریہ کرنا چاہتے ہیں یہ ارگنائز کراتے ہیں میراثن اور اچھا رکھتا ہے نشے سے دور رہنا چاہتے ہیں جو لوگ نشے سے دور نہیں ہیں ان کو نشے سے دور رکھنے کے لئے یہ میراثن کروائی جاتی ہے اور ہمیشہ ہر ہر ٹائم اس میراثن کو اسی طرح آتے رہیں گے دوڑنے کے لئے ہر بار اسی طرح ہم آتے رہیں گے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹھوہ سے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹھوہ سے راجوری پہنچے ہیں اس میراثن میں بھاگ لینے کے لئے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری جو انڈیئر آرمی ہیں ایسے پروگرام میشہ کراتی ہی رہتی ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں جلا راجوری کے یہاں ایس آف سپیڈ ڈیویجن کی طرف سے یہ ایک میراثن کا ایوجن کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے نشے سے دور آج کی جو ہماری جنریشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح نشے کی اور جا رہی تھے لیکن جو ہماری انڈیئر آرمی ہے وہ نشہ مک مارت چاہتی ہے اور اسی کا جو آج میراثن اسی کے ابج میں یہاں میراثن کا ایوجن کیا جا رہا ہے بچوں کو یہ دکھا جا رہا ہے کہ آپ نشے سے دور جائیے فٹنس فٹنس جو ہے وہ سب سے پہلے جی سر آپ کا نام سر میرا نام بشارت چودری ہے میں دیسٹک راجوری تو حسیل تھنم انڈی کرنے والوں سر یہاں انڈیئر آرمی جو مارتن کرا رہی ہے لیکن بہت اچھا لگا بہت ایک سپورٹ ایکٹیویٹی ہے سر یہاں پہ بہت اچھا لگا دیکھ کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور جو ینگ جوان ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں لیکن آرمی کی طرف سے بہت اچھا قدم ہتا ہے ہر سال رہتا ہے آج نہیں ہر سال لیکن میرا گزارش رہے گی ایڈمیسٹیشن کے بھی ہیں کہ ہر تحصیل کے اندر ایک گرونڈ ہونا چاہیے کھیلنے کے لیے جو بچے جو ہیں ہمارا یوتھ ہے وہ سپورٹ ایکٹیویٹی کی طرف دھیان دے گا نہ کہ ڈرگس کی طرف دھیان دے گا آج کل ہمارے بہت سارے جو یوتھ ہیں وہ صرف سے صرف ڈرگس کی طرف جاتا ہے نشے کی طرف جاتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ نشے میں مفتلا ہو رہے ہیں نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے کھیلنے کے لیے یہ کوئی ایسی سپورٹ ایکٹیویٹ نہیں ہے یہاں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہزاروں کے حساب سے ہمارے نوجوان یہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ آرمی نے ارگنیز کرایا یہ گرونڈ دیا ہمیں ہمیں یہ ٹائم دیا اور ہمارے پاس اتنے سارے بچے آئے ہزاروں کے حساب میں ہمارے سب بچے ہیں اگر یہ نہ کرواتے تو ہم کہاں جاتے یہاں تھوڑی نہ آتے اس لئے میرا آرمی کے حساب میں دینے بات کرنا چاہتا ہوں بہت بہت تینکیو یہ بشارت جی تھنا منڈ سے انہوں نے کہا کہ ایسی ایکٹیویٹی ہمیشہ ہونی چاہیے اور انہوں نے ڈشٹرک ایڈویسٹریشن سے بھی گوھار لگائی ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی جو ہے ہونی چاہیے اور گرونڈ جو ہے کیونکہ یہاں راجوری میں بہت سے جگہ گرونڈ سی کمی ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو پلے گرونڈ بنائے جائیں ہمارے بچے جو ڈرکس کے اور جا رہے ہیں نشے کے اور جا رہے ہیں وہ وہاں نہ جائیں وہ ان ایکٹیویٹی کی طرف آئیں جو ایکٹیویٹی جیسے ہماری یہاں انڈین آرمی کی طرف سے یہاں یہ کرائی جا رہی ہے اس طرح ڈشٹرک ایڈویسٹریشن کی طرف سے بھی ہر تصیل لیول میں ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کیمرہ من اکشہ کے ساتھ بالکشن شرما دینک سیڈ سمچار راجوری